السلام علیکم دوستو امیر رفیق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی فضل میں حاضر ہے دوستو آج ہم آپ کو لیکی چینلے کی کھول یہاں یہ برینڈیٹ ہے یہاں مختلف برینڈ کی کلوٹ اور مزم بھر چیز ملتی ہیں چلو دوستو آپ آج آپ کو اس کا وزک کرتے ہیں چلو چلو دوستو چلتے ہیں چلو دوستو کھول پہ ادھر اندر ویڈیو اللہوڈ نہیں تھی بنانی تو اس وجہ سے ہم ادھر ویڈیو نہیں بنا سکے لیکن آپ کو یہ روجر ویلیم پارک لے کر آئے ہیں جو کہ اس کی نوٹ سائد ہے پہلے آپ کو ہم نے نہیں دکھائی ہے تو ویسے سردیوں کی آمد آمد ہے تقریباً سردی شروع ہو چکی ہیں اور آپ دیکھیں درختوں کے کلر پتوں کے چینج ہو چکے ہیں اور بہت خوبصورت سا منظر دکھا رہے ہیں اور ایک خوبصورت جیل یہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے اور جیل کے اندر آپ دیکھیں ذرا یہ آپ کو کیمرہ مطلب دکھائے گا کہ جو درخت ہے ایسی لگ رہا ہے جیل کے اندر ایک الگ ہی دنیا ہے اور آسمان اور جیل ایک ہے یعنی کہ ایسی لگ رہا ہے کہ دو آسمان ہیں یعنی کہ ایسی جگہ پر ہم جہاں دو آسمان ہیں ایسی لگ رہا ہے جو چلتے ہیں آگے آگے اب آگے جیسے جیل سے کافی بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ اور کون سارے لوگ یہاں آ کر تصویریں مناتے ہیں اور یہ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں آؤٹ آف سیٹی سے لوگ بھی آئے ہوئے ادھر کیونکہ یہ خوبصور جگہ ہے اور اصل میں اس کے اندر ایک میریج حال بھی ہے تو یہاں دوستو لوگ آ کر میڈ، بشادی شیطہ جوڑے پرائیڈ اور پیچرز جو ہوتی ہیں یہاں شوٹ کرتے ہیں اور ویڈیو بناتے ہیں اور پیچرز بناتے ہیں تو ویو در کے خوبصور ہوتا ہے تو اس لئے تو دوستو چلو آگے چاہتے ہیں اور کچھ اور کچھ شوکین دیکھ لیں کہ جو یہاں آکے رات بھی بسر کرتے ہیں کہ جب رات کو رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے لیکن سردی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن انہوں نے انتظام رکھا ہوئے اندر مگر جب صبح ہوتی ہے جو صبح کا منظر ہوتا ہے جو صبح تھی فوج ہوتی ہے اور جو پانی سے اٹھرا اٹھری فوج ہوتی ہے کیا یہ 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 جو منظر اتھرا صبح کا کمال ہوتا ہے وہ دیکھنے کا تعلق رکھتا ہے اور یہ تریز دیکھیں دوستو کتنے بڑے بڑے اور بڑا تری ہیں تریز تریز بانے اگری ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے وہ دیکھیں ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے وہ جیل کا تو چلیں ایک الگ سے ہی منظر ہے خوبصورت ہے اچھا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اس طرح اس طرح کا جو view جو location وہ دیکھیں دور تک ہریالی اور خوبصورتی بہت اچھا ہے جب کوئی بھی سٹریس ہونا تو چاہیے کہ جو ان کے قریب کوئی گرون ہے پارک ہے وہاں چلا چاہیے تو سب کچھ بھول جائے اور بس جو یہ دکیرت کی جو خوبصورتی ہے اس پہ توجہ دے اور اس کو محسوس کریں گلاب کا تو سیزن نہیں ہے یہ میرے سامنے کے گلاب کے پودے ہیں اور دوستو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتا ہوں جو سارے برائیڈلز مطلب آتے ہیں اور میرے پیچھے یہ روجر ویلیم پارک کی وہ جگہ ہے جہاں مختلف شادی شدہ جوڑے آتے ہیں اور اکٹھا ادھر شادییں ہوتی ہیں اس کی رسم ہوتی ہے شادی کی اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں جو کہ آپ کو میرے پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہوں گے اور یہ مشترکہ شادی ہوتی ہیں ادھر اور یہ جو اپنا ساتون سے بنے ہوئے ہیں میرے پیچھے یہ وائٹ کلر کے سنگیں مرمر کے اس کے وہاں سٹیج ہوتی ہے اور وہاں پھر وہ جو شادی کا جو ان کا رسموں رواج ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اور پھر وہ پھر ادھر سے جاتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے بہت ساری آوٹ آف سیٹی سے یہ بسے آئیں ہوئی ہیں تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ ادھر آ کے شادییں بنا رہے ہیں تو دوستو آئیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں دوستو آپ کو وہ نظر آئے گا شادی کی رسم ہوتی ہوئی اچھے زون کا لے ہی تو آگے چلتے ہیں موسیقی موسیقی میرا یہ ہے کہ آپ کو کھڑا سا مسدیک سے میں دکھاؤں اور زمین کر کے میں دکھاؤں کہ یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ allowed ہے کہ نہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ لیں چیز بھی آپ دیکھیں چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر نیکس کوئی اچھی سی جگہ پر آپ سے ملتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بساند آہیں اگر ویڈیو پسند آئے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور تب تک کے لئے دوست آمیر سی کو اجازت دیں اللہ حافظ اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظوں میں رکھیں